اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ اور مزید کی ریسپی بتانے لگی ہوں جو ہے ماربل کیک کی ریسپی اس کیک میں چاکلیٹ اور وینیلا دونوں ہوتا ہے اس لیے آپ کو ڈبل ڈبل مزا ملتا ہے تو چلے میں آپ کو سارے اجزاء کے بارے میں بتاتی ہوں سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سارے اجزاء روم ٹیمپریچر میں ہونے چاہیے روم ٹیمپریچر کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ ٹھنڈے ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ گرم ہونے چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی بیکنگ سٹارٹ کرنے لگیں تو ایک گھنٹہ پہلے اپنے سارے اجزاء کو فریج سے باہر نکال کے رکھتے اگر زیادہ گرمی ہے تو بے شک آدھے گھنٹے پہلے نکال لیں سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ ایک کپ مکھن ہے یہ مکھن نرم ہونا چاہیے اتنا کہ آپ اس کو آرام سے پریس کر سکے ہیں لیکن اتنا نرم نہ ہو کہ بلکل پگلا ہوا ہو کیونکہ یہ نرم تھا تو میں نے اس کو ایک کپ کے اندر پریس کر کے تو میجر کر لیا تھا ٹھنڈا مکھن آپ نے بلکل بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کو مکس کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ایسا ہو کہ آپ اپنا مکھن فریج سے نکالنا بھول جائے تو اس کو روم ٹیمپرچر پر لانے کے لیے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک سٹیل یا شیشے کا پیالہ لے لیں اس کے اندر گرم اُبلتا ہوا پانی ڈالیں جب وہ پیالہ گرم ہو جائے تو اس کے اندر سے وہ پانی نکال لیں اور اس پیالے کے اندر اپنی مکھن کی ٹکی رکھ لیں اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیں اور اس طرح آپ کا مکھن تھوڑے سے ٹائم کے اندر نرم ہو جائے گا اب میرے پاس یہاں پہ ڈیر کپ چینی ہے جس کو میں نے پیس لیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ آپ کی چینی ہمیشہ پیسی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے بیٹر میں آرام سے گھل سکے پھر میں نے چار اندے لیے ہیں یہ بھی روم ٹیمپرچر پر ہونے چاہیے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے کوارٹر یعنی ایک چوتھائی کپ کہیں اور یہ بھی روم ٹیمپرچر پر ہونا چاہیے پھر یہ ہے ڈیر کپ میدہ اور یہ بھی نارمل جو عام استعمال ہوتا ہے میدہ وہی والا میدہ ہے اس کے بعد یہاں میرے پاس دو ٹیبل سپون یعنی دو کھانے کے چمچ کوکو پاوڈر ہے جو ہمارے چاکلٹ والے حصے کے لیے استعمال ہوگا کوکو پاوڈر آپ کو کسی بھی مارکٹ سے آرام سے مل جاتا ہے میں یہ والا کوکو پاوڈر استعمال کرتی ہوں آپ بھی یہ والا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی آپ کو اور اچھا کوکو پاوڈر ملتا ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں نے یہاں لیا ہے ایک چوتھائی کپ کورن فلار یہ بھی آپ کو کسی بھی شاپ سے آرام سے مل جاتا ہے سب سے عام جو برینڈ استعمال ہوتا ہے وہ یہ والا ہے اور آپ بھی یہ والا خرید سکتے ہیں تو چلے اب ہم شروعات کرتے ہیں میں نے اپنا مکن پہلے سے ہی ایک بڑے بول کے اندر ڈالا ہوا ہے اس کے اندر میں اپنی ساری چینی ڈال دوں گی اب میں ایک الیکٹرک مکسر کا استعمال کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی آپ ایک ویسک یا لکھری کے جمجے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو تب تک مکس کرنا ہے جب تک اس کا کلر لائٹ ہو جائے اور یہ بہت کریمی سا مکسر بن جائے اس پروسس کو کریمنگ کہتے ہیں اور کریمنگ اس لئے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ جتنا آپ اپنے مکن اور چینی کو پھینٹیں گے اتنا آپ کا کیک فلفی اور نرم بنے گا اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک اچھے سے بیٹ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کلر ہلکا ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ کو بیکنگ کا شوق ہے تو آپ اسے سیکھ کے امنا ذرائع آمدن بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا کاروبار ہے کیونکہ آج کل لوگوں میں یہ بہت بڑا رجحان ہے کہ لوگ طرح طرح کے مواقعوں پر اپنے پیاروں میں میتھا بانتے بھی ہیں خود بھی بناتے ہیں اور سالگیرہ جیسے مواقعوں پر کیک تو ہر کوئی ہی کاٹتا ہے تو اگر آپ اس ہنر کو سیکھ کر اپنا ذرائع آمدن بنانا چاہیں تو آپ کو اس سے کافی منافع ہو سکتا ہے آپ اپنے محلے سے شروع کر سکتے ہیں اپنے پروسیوں میں آپ چیزیں بنا کر بانتیں اور پھر اگلی بار اس پر کوئی قیمت لگا دیں اس کے علاوہ بھی ایک بہت اچھا ہونے ہے کیونکہ آپ کے پاس جب فارق وقت ہو تو آپ اس وقت کو گزارنے کے لئے بیکنگ کر کے اپنا دل بھیلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اتنا مکس کیا ہے کہ اس کا کلر بہت لائٹ ہو گیا ہے اور آپ نے بھی اس کو ایسے ہی مکس کرنا ہے کیونکہ اتنا ہم اس کو پھینٹیں گے اتنا آپ کا کیک فلفی بنے گا اور کیونکہ اس کیک کے اندر بیکنگ پاورڈر یا بیکنگ سوڈا نہیں ڈلتا جو ہوا ہم اس کو پھینٹ پھینٹ کے اس کے اندر بھریں گے اسی سے یہ کیک پھولے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یا کتنا کریمی مکسٹر بن گیا ہے اتنا زیادہ پھینٹنے کے بعد اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اپنے انڈے ڈالیں گے اور بیچ میں اس کو اچھے سے پھینٹیں گے تاکہ انڈے اچھے سے مکس ہو جائے اب میں اس کے اندر آدھی ٹی سپون وانیلا ایسنس کی ڈال رہی ہوں اس سے کیک کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب آپ نے اپنا سارا دہین ڈال دینا ہے اس کے اندر اور اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں گے دہین کو مکس کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کا مکسچر پھٹ سا گیا ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کے اندر میدہ ڈالیں گے تو یہ بہلکل ٹھیک ہو جائے گا اب ہم نے اس کے اندر اپنا میدہ اور کورن فلار ڈال دینا ہے اور اس کو ہم ایک سپیچولا کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ جو ہم نے ساری ہوا اس کے اندر پھینٹ کے بھری ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور اس کو بہت آرام سے ہم نے مکس کرنا ہے پہلے نیچے سے بیٹر لے کے آنا ہے اوپر کی طرف اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اور اسی طرح کر کر کے ہم نے تب تک مکس کرنا ہے جب تک ہمارا بیدہ بلکل اچھے سے مکس ہو جائے خیال رکھئے گا کہ آپ اس بیٹر کو زیادہ مکس نہ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ مکس کریں گے تو آپ کا کیک ڈرائے بنے گا اب ہم ایک چھوٹا بول لیں گے اپنے بیٹر کو ہاف کر کے ایک حصہ اس بول کے اندر ڈال دیں گے اب کسی بھی ایک حصے میں آپ نے اپنا کوکو پاورٹر ڈال دینا ہے اور اسے اسی طرح سے مکس کرنا ہے جیسے ہم نے اپنا میدہ مکس کیا تھا آپ کا بیٹر اب تیار ہے اب میں نے یہاں پہ ایک لوف پان لیا ہے آپ چاہے راؤنڈ پان لے لیں یا ریکٹانگولر پان لے لیں میں نے لوف پان اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے کیک کی شیف ویسی ہو جیسے بیکری سے جو ہم چائے والا کیک لیتے ہیں اس طرح کی ہوتی ہے تو اس کے لئے میں لوف پان کا استعمال کروں گی میں نے اس کو اچھے سے اویل سے گریس کر لیا ہے آپ اس پر بیکنگ پیپر بھی لگا سکتے ہیں اب میں ایک ایک کر کے دونوں بیٹر کو اپنے پان کے اندر ڈالوں گی پہلے میں چمچ کی مدد سے وانیلا والا بیٹر ڈالوں گی اور اس کے بعد ایک چمچ چوکلیٹ کی ڈالوں گی اور اسی طرح میں ایک ایک کر کے دونوں بیٹر سے اپنے پان کو بھروں گی اب میں ماربل کا دزائن لانے کے لئے ایسے کر کے اپنے بیٹر کے اندر چھوڑی گھوماؤں گی تاکہ میرے کیک کے اندر پیارا سا دزائن بن جائے آپ نے اپنے چھوڑی کو نیچے تک لے کے جانا ہے تاکہ آپ کے کیک کے اندر تک دزائن آ جائے پھر آپ نے اپنا اون پری ہیٹ کر لینا ہے میں نے اپنے اون کی پنکھے والی گھرل چوز کی ہے اور وان سکسٹی ڈگریز پہ 15 منٹ کے لئے اپنے اون کو پری ہیٹ کیا تھا اور جب وہ پری ہیٹ ہو گیا تو اب میں اپنا کیک اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو ایک گھنٹے تک پکانا ہے یعنی میں ساٹھ منٹ کا ٹائمر لگاؤں گی اگر بیچ میں کہیں آپ کو لگے کہ آپ کی کیک کا کلر بہت زیادہ براؤن ہو رہا ہے اور اندر سے وہ ابھی بھی کچھا ہے تو آپ اس کے اوپر الیمینیم فوائل کا پیس دال کے اس کو کور کر دیں اور پھر اس کو دس منٹ اور پکائیں دس منٹ بعد اس کو باہر نکال کر اس کے اندر ٹوپک ڈال کا چیک کریں کہ اگر وہ صاف نکلتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا کیک ریڈی ہے کیک کو پین سے نکالنے کے لئے آپ اس کی سائڈوں پر اسے چھوڑی گھومائیں تاکہ کیک پین سے الگ ہو جائے اور پھر اس کو ایک پلیٹ کے اوپر الٹا دیں تاکہ آپ کا کیک باہر آ جائے یہ سٹیپ آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے تاکہ آپ کا کیک ٹوٹ نہ جائے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے آپ ایک چھانی کے اندر تھوڑی آئسنگ شگر ڈالیں اور اس کو اس کے اوپر چھے رکھتے اور اب آپ کا کیک تیار ہے آپ اس کی سلائکسز کاٹ کر سرف کریں اندر سے آپ کا کیک کچھ اس طرح کا نظر آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارپل ڈیزائن تھوڑا اور نظر آئے تو آپ بیک کرنے سے پہلے اپنا بیٹر میں چھوڑی تھوڑی زیادہ گھومالے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے کتنا سوفٹ منا ہے تو یہ ریسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہماری اگر